نمازکار کیسے آپ لوگ متیت پرشتہ ٹیکنیکل لجسٹروں میں آپ لوگ ایک با فیٹ سے سواگت کرتا ہوں دوستو ریال می ریس جو کی یہ ایک فلیکس سمارٹ فون ہے جس کا کوڈ نیم ریس تھا یہ لانچ ہونے والا ہے لیکن یہاں پر اب جو نئی جانکاریاں سامنے نکل کر آئی ہیں اس ادھار پر یہ سمارٹ فون بھارتی مارکٹ میں ریال می جی ٹی سیریج کے انترکت لانچ ہونے والا ہے اس سمارٹ فون کے بارے میں دھیر ساری جانکاریاں سامنے آ چکے اس کے علاوہ ایک دو پکچرز بھی سامنے آ چکے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم اسی ریال می کے اپکامنگ فلیکس سمارٹ فون ریال می جی ٹی کے فیچرز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کے علاوہ اس کے بھارتی مارکٹ میں قیمت اور اپلپ دھتا کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں یہ اسمارٹ فون بھارتی مارکر میں بلو کلر کے ساتھ اور ریال می جی ٹی کے نام سے لانچ ہو سکتا ہے تو چلیئے دوستو دیکھ لیتے ہیں دیچرز کے بارے میں اور بات کر لیتے ہیں اس کے بھارتی مارکر میں اپل اپدھتا کے بارے میں اور کیا قیمت ہوگی اس کی بھارتی مارکر میں اس بارے میں چرچک کرنے والے ہیں تو دوستو آگے پڑھیں اگر میں بات کروں اس ریال می جی ٹی کے سب سے پہلے ڈیجائن کے بارے میں تو جو پکچرز ابھی سامنے نکل کر آئی ہے اس دھر پر اس کے بیک سائٹ پر آپ لوگ کو کوائٹ کیمرے LED فلیس بھی صبح دھا اور 3D کلر فنیسنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ اس کے کلرز یا کہوں ڈیجائن کے بارے میں اور اس سے زیادہ جانکاری نہیں ہے اس کے لئے اگر بات کرتے ہیں اسے سمارٹ فون کے فرنٹ سائٹ ڈیجائن کے بارے میں تو یہاں پر آپ لوگ کو ڈوال پنچ ہول ڈیجائن کے ساتھ کیمرے کمپنی پلپد کروانے والی ہے اور اسے سمارٹ فون کے اندر آپ لوگ کو ان ڈیسپلے فنگر پنٹ سینسر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس سمارٹ فون کی ڈیجائن کچھ ایسے ہی رہنے والی ہے جو آپ لوگ کو اس پکچرز میں دیکھ رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں اسے سمارٹ فون کے ڈیسپلے کے بارے میں تو اس کے اندر کمپنی آپ لوگ کو 6.52 انچ کی FHD پلس ایمولیڈ ڈیسپلے پلپد کروانے والی ہے جس کا ریجلیسن 1000 x 2600 پکسل کا ہونے والا ہے 20.5 x 9 ڈیسپلے دیکھنے کو مل چاہے گی جس کی پی پی آئی ڈینسٹی 480 نٹ کی ہونے والی ہے اس کے علاوہ اسے سمارٹ فون کے ڈیسپلے پر آپ لوگ کو 144 گیگا ہرس کا ریفریش دیکھنے کو مل چاہے گا اس کے ساتھ اسے سمارٹ فون کے ڈیسپلے پر آپ لوگ کو 2.5 دی کاورڈ گلاس کی فنسنگ دیکھنے کو مل چاہے گی اور میرے حساب سے ایک فلیکسیب سمارٹ فون کے طور پر کافی اچھی ڈیسپلے آپ لوگ کو اسے سمارٹ فون کے اندر ملنے والی ہے جو کافی سمودھ بھی رہنے والی ہے اگر بات کرتی اسے سمارٹ فون کے پروسیسر کے بارے میں تو یہاں پر ابھی جو جانکاری ہیں سامنے نکل کر آئی ہیں اس ادھار پر اس ریال می جیٹی سریز ہے تو کہوں ریال می جیٹی کے اندر آپ لوگوں کو Qualcomm Snapdragon 888 جو یہ ایک SOC پروسیسر ہے اور جو یہ ایک اکٹاکور پروسیسر ہے جس کی maximum speed logged ہے 3.2 گیگا ہرس جپر جس کے ساتھ آپ لوگوں کو جی پیو دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈرینو کا 650 8 نینو میٹر پر بلٹ کیا گیا پروسیسر ہے جس میں آپ لوگوں کو 5G کینگوٹی کا فیچر تو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ اس میں آپ لوگوں کو بہرتین گیمنگ ایکسپیرینس ملنے والا ہے اور اس کے ساتھ ڈیلی ٹاسک تو ایسے بھی بڑی اسانی سے آپ لوگ پوری کر پائیں گے میری حساب سے واقعی میں کافی گجب کا پروسیسر ہے سمارٹ فون کے اندر آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا اگر بات کرتی سے سمارٹ فون کے او ایس کے بارے میں تو اس کے اندر آپ لوگوں کو انڈرویڈ 11 جو بیشڈ ہوگا ریال می یو آئی پر جس میں یہ سمارٹ فون رن کرنے والا ہے اس کے ساتھ ابھی جو جانکاریاں سامنے نکل کر رہی ہوں اس ادھار پر یہ سمارٹ فون ایک ہی سٹورج ریورنڈ کے ساتھ ابھی لیگ ہوا ہے جہاں پر آپ لوگوں کو 12 جی وی کی ریم پلس 256 جی بی کی سٹورج دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ انہی سٹورج ریورنڈ کے ساتھ بھی یہ سمارٹ فون بھارتی مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے ریم پر آپ لوگوں کو لپی دی ڈی آر فائیو اور اس کے سٹورج پر آپ لوگوں کو UFS 3.1 کی ٹیکنالوجی دیکھنے کو مل جائے گی جو کم پاورک انجیم کرتی ہے اور اچھا پرپورمنس دیتی ہے اگر بات کرتی اس سمارٹ فون کے کیمرے سیٹم کے بارے میں تو اس سمارٹ فون کے ریر سائٹ پر آپ لوگوں کو کوٹ کیمرے کا سیٹم ملنے والا ہے جو پہلا اور مین سنسوروں کو 64 میگا پکسل کا ہوگی جس کے ساتھ آپ لوگوں کو 8 میگا پکسل کا وائیڈ انگل اگر بات کرتی اس سمارٹ فون کے فرنٹ سائٹ کیمرے کے بارے میں تو یہاں پر آپ لوگوں کو ڈول پنچ ہولڈ ڈیجائن کے ساتھ کیمرے ملنے والا ہے جو پہلا اور مین سنسوروں کو 32 میگا پکسل کا ہوگا جس کے ساتھ آپ لوگوں کو 8 میگا پکسل کا وائیڈ انگل کیمرہ کمپنی اپلپ دکھروانے والی ہے ان کیمروں پر آپ لوگوں کو AI, HDR, پینوروما اور 8K ویڈیو ریکارڈنگ جیسے صبح دیکھنے کو مل جائیں گی میرے حساب سے ریال میں سمارٹ فون کے جتنے بھی کیمرے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور اس سمارٹ فون کے اندر جو کیمرے سیٹپ آپ لوگوں کو ملنے والا ہے میرے حساب سے کافی گجب کا کیمرے سیٹپ ہونے والا ہے اگر بات کرتی اس سمارٹ فون کے بیٹری کے بارے میں تو اس کے اندر آپ لوگوں کو 4500 mH کی بیٹری ملنے والی ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو 125 وارٹ فارس چارجنگ کا سپورٹ ملنے والا ہے اس کے علاوہ چارجنگ کے لئے کمپنیز میں آپ لوگ کو مایکرو ایس بھی ٹائپ سی دینے والی ہے اس سب سے دوستو اس سمارٹ فون کے اندر آپ لوگ کو واقعی میں کافی گجب کی اور فاسٹ چارجنگ تیکنالوجی کمپنی دینے والی ہے جو ایک نیسٹڈ لیول کی چارجنگ تیکنالوجی ہے اگر بات کرتی اس سمارٹ فون کے اندر فیچرز کے بارے میں تو اس سمارٹ فون کے اندر آپ لوگ کو 5G, Dual 4G, Wi-Fi, GPS, FM Radio, 3.5, FM Radio Jack, Bluetooth 5.2 اس کے علاوہ ایکسلورومیٹر پروکسیمٹی سنسر جیسے دین سارے فیچرز دیکھنے کو مل جائیں گے جو ایک انڈرویڈ اور فلیکسی بھی سمارٹ فون کے اندر ہونے چاہیے پھائنلی دوستو اگر بات کرتے ہیں اس ریال می جی ٹی سمارٹ فون کے بھارتی مارکٹ میں قیمت اور پلبستہ کے بارے میں تو یہاں پر میں آپ لوگ کو جانکاری کل بتا دوں کہ یہ بھارت کی بی آئی ای س سرٹیفیکیشن سائٹ پر لسٹ ہو چکا ہے اور جو ابھی جانکاریاں پرافت ہو رہی ہیں اس ادھار پر یہ سمارٹ فون فروری لاشٹ یا میڈ مارچ تک بھارتی مارکٹ میں لانچ ہو سکتا ہے اگر بات کرتے ہیں اس کی قیمت کے بارے میں تو اس کی قیمت بھارتی مارکٹ میں لگ بچیس ہجار روپے کے آس پاس ہونے والی ہے دوستو میری حساب سے اگر اس پریس سگمنٹ کے ساتھ جو فیچرز آپ لوگ کو اس ریال می جی ٹی سمارٹ فون کے اندر ملنے والے ہیں اس حساب سے یہ کافی اچھا اور ایک فلیکسی بھی سمارٹ فون ہونے والا ہے لیکن دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو جانکاری کے لئے بتا دوں کہ ابھی اس کا جو نام سامنے نکل کر آیا ہو ریال می جی ٹی ہونے والا ہے اور حقیقت میں اس کا بھارتی مارکٹ میں کیا نام ہوگا اس بارے میں کچھ آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ریال می جی ٹی سریج کا مارڈل ہو اور اس کا نام دوسرا ہو دوستو آپ لوگوں کے مند میں کیا ہیں بیچار اس ریال می کے اپکمنگ فلیکسی بھی سمارٹ ہوں ریال می جی ٹی کے فیچرز کو لے کر اس کے بھارتی مارکٹ میں قیمت کو لے کر دوستو جو بھی دل میں بیچار ہوں کرپین نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور میں آپ لوگوں کے لئے ایسے ویڈیو کانٹینو لے کر آتا رہوں گا جائے ہند